تم لوگ گروپوں میں بینڈ کر کر کیا ثابت کرتے ہو یہی کہ تم لوگوں کی میرے سامنے چلتی نہیں تم لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے تم لوگ میرا سامنے ہی نہیں کر سکتے تم لوگ کتنے گروپوں کے اندر بینڈ کرو گے تمہاری ماضی کے اندر خون آشام کانیاں بھری ہوئی ہیں تم لوگوں نے مسلمانوں کو قتلیام کیا ہے تم لوگوں نے مسلمانوں کو مارا پیٹا ہے تم لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ داداوں نے مارنے کی کوشش کی تمہارے ہی تو باپ دادہ تھے وہ جاہل اور گمرا قسم کے بہغیرت قسم کے کیونکہ سامنے وقت کا پیغمبر آکے موجزات دکھاتا رہا لیکن ان بہغیرتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کی تم لوگ مل چل کر مسلمانوں کو مارتے ہو اور کھلے آم آج کل اسرائیل جو دہشتگرد ہے نتن یاہو ٹیرررسٹ ہے وہ ایک وہ کھلے 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 ہم کھل空 مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے مار رہا ہے تو دنیا کے اندر تمہارے غیر مسلم ہوں کے جو میڈیا جو تم لوگوں کے ماس میڈیا تمہارے انکی ہمت نہیں ہوتی کھلے 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 hein نتھن یاہو دہشت کردے بولیں کہ یہودی آرمی دہشت کردے یہ نہیں بولیں گے کیونکہ تم لوگوں کو ڈبل اسٹینڈر والے لوگ تم لوگ بائے فورس مو بند کرتے ہو تم لوگ Freedom of Speech کا نارہ تو مارتے ہو لیکن Freedom of Speech کی اوقات نہیں ہے تمہاری اور میرے سامنے تو تم لوگوں کی اوقات ویسے بھی نہیں ہوتی میرے سامنے آگے تمہاری سٹی ویسی گھوم جاتی ہے جب تم لوگ میری باتیں برداشت نہیں کر سکتے میرا سچ بولنا برداشت نہیں کر سکتے میرے سوالات برداشت تم نہیں کر سکتے جب میں کوئی سیدھے سوال کروں تمہارے کیورا کا پلیٹ فرم ہو چاہے فیس بک کا پلیٹ فرم ہو چاہے یوٹیوب کا پلیٹ فرم ہو چاہے کوئی بھی پلیٹ فرم ہو وہاں پہ تمہارے تن بدن میں آگ لگتی ہے تم ہی لوگ ہوتے ہو جو موڈریٹر اور کنٹرولر میں ہوتے ہو تم ہی لوگ ہوتے ہو جو چیختیں چلاتے ہو تم لوگ کبھی ڈاکٹر اسرار کا چینل اڑا دیتے ہو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ڈیلیٹ کرنا بینڈ کرنا سسپینڈ کرنا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تم لوگوں کے اندر برداش نہیں ہے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڑیوں دو تم چاہتے ہو مسلمان سنے تم مسلمانوں کو قتل عام کرو تم چاہتے ہو مسلمان تمہیں دیکھیں تم جو مرضی کرو اس زمین کے اوپر مسلمان تمہیں کچھ نہ کرے اب بے خیرتو تمہیں پتا ہے مسلمانوں کو اللہ نے حکم کیا دیا زمین پر فساد پھیلانے والوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے زمین کے اوپر ناحق قتل کرنے والوں کے خلاف کرنا ہے کیا چاہیے اللہ نے تو بہت کچھ کلیر واضح حکم دیا ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت قرآن سے ہی جائے لے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن جس کا کلام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پر تو وہ گمراہی میں مبتلا ہے اور اپنی فرقہ بندی کر کے آپ اس میں لڑ رہے ہیں نہیں تو تم لوگوں کو تمہیں نہیں ملتا زمین پر کہ تم کسی مسلم ممالک پر حملہ کر سکو کہیں پر تم چودرات دکھا سکو اور تمہارے جو دوست یار ہیں تمہارے جو دوست یار ہیں مسلمانوں میں سے وہ جو اسلام کے خددار ہیں وہ بھی یہ کرتے میرے ساتھ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ان کے گروپوں میں جا کے جب میں تم لوگوں کی بجتی ہے تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کون آ گیا ہم کتابوں سے لگے ہیں یہ مریکوا دکھانا شروع ہو گیا یہ مریکوا لالا کے پیش کر رہا ہے یہ موجیات الہی دکھا رہا ہے ان کو یہ برداشت اور حضم نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے یہ کیا کام ہو رہا ہے وہ حسد میں ہمارے یاد ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھو بھائی میرا تو نقصان تمہارا باپ بھی نہیں اکھار سکتا مطلب تم لوگ مجھے کیا نقصان پوچھاؤ کہ میری سمجھ سے ہوا رہے ہیں مجھے یہ سمجھا دو میرا نقصان کیسے کرو گے تم لوگ میرے کسی بھی ایفرٹ میں تم لوگ میرا نقصان نہیں کر سکتے میری ایک ایک ویڈیو میری ایک ایک کونٹینڈ میرا ایک ایک جملہ میری ہر ایک بات ایک ایک موف ریکارڈڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ ان کیمروں کے ساتھ ریکارڈڈ ہے جن کو تمہارا باپ بھی نہ ڈیسکنیک نہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے نہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے نہ ڈیسٹروائے کر سکتا ہے میں انویزیبل کیمرہ میرے ساتھ لگے میں میرے ساتھ موس ایڈوانس ٹیکنالوجیز لگی ہوئی ہیں جو تمہارے باپ کو بھی نظر نہیں آئیں گی تمہاری مشینوں پہ میں وہ انسان ہوں ایک کس میں صدیقہ جو کیمرے مشینے ڈیوائسز میرے جسم پہ لگی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے اللہ نے لگائی ہوئی ہیں اس کو تمہارے دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تمہاری کوئی پولس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی تمہارے کوئی دہشت گرد اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تم لوگ ریمووو نہیں کر سکتے تم جو کچھ میرے ساتھ کرو گے تمہارے ریکارڈنگ پہ ہو رہا ہے سب کچھ ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور میرے پاس جتنا اسپیس ہے میری ہارڈ ڈسک کے اندر وہ ختم بھی نہیں ہوگا تم کرو گے کیا میں اتنا ایڈوانس سسٹم اپنے جسم پہ رکھتا ہوں میرے اس باڈی کے اندر اس قدر ایڈوانس سسٹم لگے میں کہ وہ مشینوں پہ ڈیٹیک نہیں ہوں گے ان کے سپیس ختم نہیں ہوں گے ان کی ریکارڈنگز رکھیں گے نہیں اور وہ نون سٹپ جا رہی ہیں تم کہیں کچھ بھی کرو روک نہیں سکتے تو نقصان میرا کیسے کرو گے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا میرا تو کچھ بھی نہیں اکھار سوک ہوگے لیکن میں تمہارے سارے بادل مذائب کا اور تمہارے بادل خداوں کا سب ہی کچھ اکھار چکا ہوں تمہارے بادل خدا میرے مقابلے پہ آنی سکے آج تک تمہیں گروپوں میں بڑی کوشش کی تھی ماضی میں بھی سسپینڈ کرو بینڈ کرو سب کچھ کرو اس کا نتیجہ کیا ملا اس کا نتیجہ کیا ملا آج اللہ کے حکم سے مرد زندہ ہو چکے میرے ذریعے ایک نہیں کئی مرتبہ مرد زندہ ہوگا ہے اب مرد بھی زندہ ہو چکے مرد زندہ ہو رہا ہے سو کرو اب کیا کرو کہ بتاؤ تم تو کہتے تھے عیسیٰ جو ہے جس کو تم جیسیس جیسیس کرتے ہیں وہ تو فیبریکیٹڈ گوڈ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے مرد زندہ کرتے ہیں اب وہ ٹھیک قیامت سے پہلے آئیں گے ان کا آنا حق ہے لیکن تم نے جس کے نام پر یہ کہانی گھڑی ہوئی اور پورا کرسچینڈی کا مذہب گھڑا ہوا ہے جس کے حوالے سے تم یہ کہتے ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا تو خدا کا بیٹا ہوتا نہیں ہے ماں کے پیٹ سے تو خدا کے بچے نکلتے لیے وہ انسان کے بچے نکلتے ہیں عورت کے پیٹ سے انسان کا ہی بچہ ہوتا ہے اور اللہ ہی اس کو اس کی ماں کے پیٹ پر بناتا ہے تمہارے تو جھوٹ فروڈ ہی ہی پہ ثابت ہوا ہے تمہاری کہانیاں جھوٹی تمہارا مذہب جھوٹا تمہارے بنائے ہو خدا جھوٹے تم کس اوقات کے ہو تم لوگ بائی فورس رکھنے کی کوشش کرو گے وہ بھی مجھ جیسے ہو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن تم اپنے بائی فورس دکھا کر یہ ثابت کرتے ہو کہ تم دہشت گرد ہو تم ٹیرریسٹ ہو تم لوگ ڈبل سٹنڈرڈ قسم کے دکیانوس قسم کے لوگ ہو تمہاری جہاں پہ تم لوگوں کو آثورٹی مل جائے تم برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی سچ بات کرے کیونکہ تمہاری انا کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے تمہارے بادل اقائد ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو لگاؤ اپنا کتنا زور لگاؤ گے تمہارے ایک گروپ کیا ایک ہزار گروپ کے اندر تم مجھے سیسپنٹ بینٹ کرو گے تو تمہیں لگتا ہے اللہ کا کام رک جائے گا اللہ کو تو تمہارا باپ کچھ نہیں اکھار سکتا تمہاری اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے تم کیا تمہارے سارے کرسچنز کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے تم جھوڑے خداوں کے پجاری تم جھوڑے خداوں کے ورشیپرس تم پانچ عرب سے آدھا دنیا کے انسان جنہوں نے اللہ کی پوجا نہیں کی اللہ کو عبادت نہیں کی اللہ کو انکار کیا اللہ کو ریجک کر رہے ہو اللہ کو ریجک کر کے بیٹھے ہو تکبر دکھا رہے ہو اللہ کو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے دیکھو اپنی پچھلی قوموں کو تمہارے کیسے اللہ نے خرق کیا کیسے مار کے ختم کیا ہے بچا لیے تمہارے جھوڑے خداوں نے نہیں بچا سکے نا زندہ کروا سکتے ہو ان کو اپنے جھوڑے خداوں سے نہیں کروا سکتے تمہارا باپ نہیں کروا سکتا ان کو زندہ اللہ زندہ کرتا اللہ ہی مرد دیتا ہے بلالو بلا کے دیکھاؤ ان مردوں کو بڑا جیزس جیزس کرتا ہو نا بلاؤ اپنے جیزس کو میں دیکھتا ہوں تمہارا جیزس تمہارا والا جیزس کیسے زندہ کر کے دکھاتا ہے اب היא تمہارا والا جیزس مرے پہ مچھر کو بھی زندہ نہیں کرسکتا اور ہمارے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں کے اندر سے مردوں کو زندہ کر کے باہر نکال سکتے ہیں اللہ کے حکم سے یہ status ہے ان کا یہ level ہے ان کا یہ مرتبہ ہے ان کا اور وہ profit ہیں اور تمہارا والا جو جیسز ہے جس کو تم خدا کا بیٹا کہت ہو وہ جالی ہے مسنوعی ہے فیبریکیٹڈ ہے کریکٹر بھی فیبریکیٹڈ تصویر بھی فیبریکیٹڈ مذہب بھی فیبریکیٹڈ اور تمہاری ساری تعلیمات بھی فیبریکیٹڈ اس لئے تم اس کی مدد سے مراوہ مچھر بھی میرے ہاتھ پر پڑھا ہونا میرے ہاتھ پر مراوہ مچھر رکھ دوں گا میں بلاو اپنے جیسز کو وہ میرے ہاتھ پر پڑھا ہو مچھر زندہ نہیں کر سکے گا اور اگر اپنی مدد پر تم ہندووں کو بھی بلالو رام کرشنا وشنو کو بلالو وہ بھی نہیں کر سکیں گے اور یہودیوں کو بھی بلالو وہ بھی نہیں کر سکیں گے میرے ہاتھ پہ مرے ہوئے کیڑوں کو دوبارہ زندہ تمہارا باپ نہیں کر سکتا لیکن اللہ جب چاہے میرے ہاتھ پہ مرے ہوئے کیڑوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا اور وہ کر چکا یہ ہے وقت تمہارے جھوٹے مذہب کی کس کو دکھا دو طاقت کس کو دکھا دو یہ زبدستی دو چار مشینے کیا بنا لی ہیں وہ بھی اللہ نے تم لوگوں کو علم دے دیا تو تم سمجھ رہے تو تم کچھ کر لوگے فیس بک تمہارے باپ کی ارادے گا تمہیں لگتا ہے فیس بک مارک اس نے ایسی بنا لیا اللہ نے اس کو سکھایا نا کہ کیا کرنا ہے اللہ نے خیالات بھیجے نا کیا کرنا ہے یہ پلیٹ فورم بنے تاکہ دنیا بھر کے لوگ کنیکٹ ہو اس کے باپ نے دوڑی خیال دالا تھا اس کو یہ اللہ ہے جو خیالات بھیجتا ہے اور انونشنز کرواتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے کائنات کے سسٹم کو ڈسکوبر کروانے میں اللہ مدد کرتا ہے تب یہ مشینیں بنتی ہیں اور ہیلیکاپٹر کی چیزیں بنتی ہیں اللہ کی بنائے ہوئے مخلوق تو دیکھ لو کیڑے مکھوڑے یہ بنے ہوئے اڑنے والے کیسی کیسی ٹکنالوجی ہیں ان میں تمہاری سوچیں ابہ تم پانی سے مچھا نہیں بنا سکتے تم پانی سے مکھی نہیں بنا سکتے اللہ کروڑوں کھربوں مکھییں بناتا ہے ایک ہی وقت میں کھربہ کھرب مخلوقات تیار کر دیتا ہے ایک ہی وقت میں اپنی قدرت سے تمہاری طرح مہتاج نہیں وہ مشینوں کا کہ مشینوں کے پرزے جوڑے گا پھر جا کے کوئی چیز بنائے گا وہ اپنی قدرت سے اپنی ارادوں سے کام کر لیتا ہے اللہ اکبر موسیقی موسیقی موسیقی